اسلام علیکم اور اس کا پھل پک کر سرخ ہو جاتا ہے اور شیری بھی ہو جاتا ہے یعنی اس میں قدر مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے دہاتی لوگ اسے پیلک کے نام سے جانتے ہیں یہ اوارہ طور پر پیدا ہو جاتی ہے یعنی اس کی کاشت نہیں کی جاتی یہ بڑی خاص چیز ہے بے حد مفید ہے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ اس کا پھل سبز ہے جب یہ پک جائے گا تو یہ سیاہ ہو جائے گا اور اکثر یہی سفید پھولوں والی ملتی ہے پیلے پھولوں والی مکوت بہت کم دیکھنے کو ملتی طیبی کتب نے اسے سرد خوشک لکھا ہے لیکن اس کی پراپرٹیز اس کے خواست جب ہم دیکھتے ہیں تو اسے سرد خوشک ماننا کافی زیادہ مشکل ہے خیر میں اپنے فاہم کے مطابق اسے گرم خوشک ہی مانتا ہوں کیونکہ یہ محللے اورام ہے ہر طرح کے ورموں کو تحلیل کرتی ہے آج ہی میرے سامنے ایک کیس آیا تھا ایک پیشنٹ نے اپنے متورم ہاتھوں کی تصویر مجھے وات صاحب پہ سینڈ کی تھی کہ حکیم صاحب یہ کیا وجہ ہے میرے ہاتھ اور پاؤں سوچ جاتے ہیں ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے میں کوئی مشکت والا جب کام کرتا ہوں تو اسی سے مطلقہ یہ پودا جب میرے سامنے آیا تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے فواہد سے آپ کو آگاہ کروں یہ ہر طرح کے ورموں کو تحلیل کرتی ہے کسی بھی طرح کا ورم ہو اندرونی ہو یا بہرونی ہو اندرونی ورموں میں مثلا میدے میں سوزش ہے آنتوں میں سوزش ہے تلی میں سوزش ہے یا جیگر میں سوزش ہے یہ اس سوزش کو ختم کرتی ہے فیٹی لیور کے پرابلم میں بھی مکو بہت مفید ہے بلکہ جیگر کے تو جتنے پیچیدہ امراض ہیں تقریبا ان کے علاج معالجہ میں مکو کسی نہ کسی صورت میں شامل رکھی جاتی ہے ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے استاد محترم حکیم زفراللہ امبالوی صاحب کے مطب پر استسکا کے پیشنٹ جو کہ چلنے پھرنے سے بلکل کاسر تھے اور صحت سے بلکل ناومید ہو چکے تھے زندگی سے مایوس ہو چکے تھے الحمدلہ وہ ٹھیک ہوئے ہیں استاد محترم انہیں ایک سیرے جیگر استعمال کرواتے تھے ارک مکو اور ارک کاسنی کے ساتھ ارک مکو بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے اور اگر آپ پر اسیجر جانتے ہیں ارک کشید کرنے کا تو گھر میں بھی مکو کا ارک کشید کر سکتے ہیں خیر سرسری طور پر تو وہ یہاں نہیں بتایا جا سکتا مطلب اس کا ایک بقاعدہ میتھرڈ ہے اور وہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو اس اسکا کے مریض جو کہ بلکل کریٹیکل کنڈیشن میں تھے الحمدلہ ہم نے ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں اور اس میں ارک مکو کا بہت بڑا کردار ہے یہ جیگر کے ہر طرح کے مسائل میں بے حد مفید ہے اور میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ورم چاہے اندرونی ہو یا بیرونی ہو آپ اس کی پہچان کر لیجئے انشاءاللہ اس کی پہچان کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بلکل واضح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیمرہ میں تو ہر طرح کے ورموں کو یہ تحلیل کرتی ہے جوڑوں میں درد وغیرہ ہو تو اس کا زماد کیا جا سکتا ہے یعنی اس کے تازہ کے پتوں کو کوٹ کر ان کا لیپ کیا جا سکتا ہے گھٹنوں پر یا ٹخنوں پر یا کندوں وغیرہ پر اس کے سارے پتوں کو ہم علاق کر لیں گے اور انہیں گرم پانی میں ڈالیں گے گرم پانی میں ڈالنے کے بعد پانی اتار دیا جائے گا اور ان پتوں کو ہم ساگ کی طرح کٹ لیں گے جیسے ساگ کو کٹا جاتا ہے اور اسے سالن کی طرح پکا لیں گے ہم مکوکی ریسیپیز بھی آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو مل جائیں گی کہ کس طرح اس کا ساگ بنایا جاتا ہے اس کا سالن بنایا جاتا ہے بہت ہی لذیذ اس کا سالن بنتا ہے اور یہ ہر طرح کی سوزشوں کو ختم کرتا ہے یعنی تازہ کے استعمال کی یہی صورتیں اس کا زماد کیا جا سکتا ہے یا اس کا سالن بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ خوشک کو بطور جوشاندہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا مختلف عدویہ میں شامل کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یا اس کا عرق کشید کر لیا جاتا ہے اور اس کے عرق سے استفادہ کیا جا سکتا ہے باقی اس کے استعمال جو ہیں وہ عدویاتی ہیں یعنی عطیبہ معاوین عدویہ شامل کر کے اس کو استعمال کرواتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی آپ اس سے استفادہ کریں گے یقیناً ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ